خدا ون کے زندہ کلام میں سے ہم مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی پہلی آت سے لے کر اس کی بیس آج تک تلاوت کریں گے آج کا کلام آپ کے زندگیوں میں سیم نہ ٹھہرے اور خدا کا کلام آپ کے زندگیوں میں گہرا جڑ پکڑے اور آپ سو گناہ پھار لانے والے بنو یسو مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فشتہ کو بیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوہنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی دیا شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نشطیق ہے یوہنہ کی جانب سے ان ساتھ کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہے اس کی طرف سے جو ہے جو تھا جو آنے والا ہے اور ان ساتھ روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یہ سمسیح کی طرف سے جو سچا گواہ مردوں میں سے جھوٹنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہیں تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کہاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے ہیں امین دیکھو وہ بارلوں کے ساتھ آنے والا ہے ہاری کا آنگوں سے دیکھیں گے اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کس قبیلے اس کے سب سے چھاتی بیٹیں گے بے شک امین خدا اند خدا جو تھے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور می کا ہوں میں یوہننا جو تمہارا بھائی اور یسو مسیح کی اور یسو کی مسیح بد اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسوگی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹابو میں جبت مس کہلاتا ہے کہ خدا ان کے دن روم میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگی سے یہاں ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو نے دیکھا جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتھ دو گلیسیوں کے پاس بیچ دیں یعنی افسس اور سمرنا اور پرگممن اور دھوا دیرا اور سردیس اور فلدیفیا اور لدیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونی کے ساتھ چراغدان دیکھیں اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدھن ساتھ سا ایک شخص تھے جو پاؤں تک کجامعہ پہنے اور سونی کا سینہ بند سینہ بر باندے ہوئے تھا باندے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید ہون بل کے برف کی معنی سفید تھے اور اس کے آنکھیں آگ کے شولہ کی معنی تھی اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سی تھے جو پٹی میں تپایا گیا ہوں اور اس کی آواز زور کے پانی کسی تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں ساتھ ستارے تھے اور اس کے مو سے ایک دو دھائی تیز دلوار نکل دی تھی اور اس کا چہرہ ساتھ چمکتا تھا جیسے دیزی کے وقت آفتا جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مرتا سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ اپنے بات زندہ رہوں گا اور موت اور آل میرے واقعی کنچیاں میرے پاس ہیں بس جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اور جہاں ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لیں یعنی ان ساتھ ستاروں کا بے جنہوں نے جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے ساتھ چراغدانوں کا وہ ساتھ ستارے تو ساتھ کی لسیاں کے فرشتے ہیں اور ساتھ چراغدان کا کلیسیاں ہیں خدا مند کا کلام آپ کے زندگیوں میں سو گناہ پھر لائے یسو کے نام سے امین